بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب کے وظائف دعاوں کی قبولیت کی سند اسلام علیکم ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہِ رجب کی بے شمار فضیلت ہے اور اس ماہِ مبارک کی عبادت بہت افضل ہے کیونکہ اس ماہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے پاک اور مقدس مہینوں کی فہرست میں شامل کر لیا نمبر ایک اس مہینے کی چار تاریخ کو جنگ سفین پیش آئی نمبر دو اس مہینے کی ستائیس تاریخ کی رات کو محبوبِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج شریف کی جس میں آسمانی سیر جنت اور دوزخ کا نظارہ کرنا اور دیدارِ ذاتی باریتالہ سے مشرف ہونا تھا نمبر تین اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کی بارش کرتا ہے نمبر چار اس مہینے میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں رجب کا وظیفہ نمبر ایک روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم نمبر دو پورے ماہ میں تین روزے رکھیں نمبر تین روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں نمبر چار روزانہ دو نفل ادا کریں ناظرین دو نفل اس طرح پڑھیں کہ سورة الفاتحہ کے بعد سورة الاخلاص اکیس مرتبہ پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دس مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر دعا کریں انشاءاللہ اس عبادت کے بعد مانگی گئی دعائیں بلا رکاوٹ رب کے حضور پہنچ جاتی ہیں اور قبولیت کی مہر لگوا کر واپس لوڑتی ہیں انشاءاللہ آپ جو بھی جائز خواہش کریں گے پوری ہوگی کیونکہ اللہ پاک خود اس بات کی زمانت دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رجب کے اس قیمتی توفے کو ضائع نہ کریں اور ان مقصود عبادات اور وظائف سے اپنی دنیا اور آخرت سمار لیں ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ماہ رجب کی خاصل خاص برکات کا آپ پر نزول فرمائے آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول و منزول فرمائے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ